اس لیکچر میں ہم بات کریں گے آڈیو سپیکٹرم کی آڈیو سپیکٹرم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہیں پر جس طرح کے پریمیر میں ہم یوز کرتے تھے اگر اپنا ویف فارم میٹر ہمیں نظر آتے تھے ہمارے رائٹ پر سکرین کے تو جو بھی لیول تھا وہ اس کو شو کرتا تھا تو بیسیکلی وہ لیول کے لیے ویف فارم ہمیں نظر آتی تھی اس کے علاوہ اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو کہ جو بات ہو یا پھر کوئی میزک ہو تو اس کے حساب سے آپ کی آڈیو کا سپیکٹرم اس طرح سے موو بھو رہا ہو تو یہ آپ خود آفر ایفیکٹ میں اس کو کر سکتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں اور کس کس طریقے سے ہم اس کو ریفرنٹ پاتھ دے سکتے ہیں یا پھر اس کو مول کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے اس وقت آڈیو سپیکٹرم یہاں پر بنا کر دیکھنا تھا میرے پاس ایک ایمیج ہے جس کو میں اس اے بیگرانڈ یوز کر رہا ہوں اس لیئر کو ہم لک کر دیں کیونکہ اس لیئر یہاں پر یہ کمپوزیشن میں ہے آڈیو سپیکٹرم بنانے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پر ایک نیو میں جا کے سالیڈ لیئر ایڈ کروں گا کوئی بھی کلر کی ہو نام اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو ہم اس کو کر دیتے ہیں آڈیو سپیکٹرم اور اس پہ آڈیو سپیکٹرم بنانے کے لیے ہمیں ایفیکٹ میں جا کے جنریٹ اور یہ آپ کے پاس آڈیو سپیکٹرم اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دو پوائنٹ یہاں پر ایک یہ پوائنٹ اور ایک یہ اس کا لاسٹ پوائنٹ پوائنٹ اے پوائنٹ بی ایفیکٹس کنٹرول میں ہم جا کے اس کو وہ آڈیو آسائن کریں گے جو ہم یہاں پر یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ سینک ہو کے بیسیکلی اس آڈیو کے اکورڈنگلی یہ موف کرے گا تو یہاں سے ہم اس آڈیو کو بھی جو بھی آڈیو بھی use کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائلوگ ہو سکتا ہے وہ کوئی موسیق فائل ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی آڈیو ہو تو اس کو بھی آپ کو یہاں پر کمپوزیشن میں رکھنا پڑے گا نیچے اور فردر اس کے بعد آپ اپنی آڈیو سپیکٹرم اولی لیئر سیلیکٹ کر کے ایفیکٹ کنٹرول میں جا کے یہاں پر آپ اس کو بیسیکلی آسائن کر سکتے ہیں کیونکہ ایفیکٹ یہاں پر یہ اپلائے ہوا ہوا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر آڈیو لیئر کی اپشن ہے آپ نے جس یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اور جو بھی آپ کی آڈیو فائل جس کے ساتھ آپ اس کو پروپر سنکرونائز کرانا چاہتے ہیں آپ وہ سیلیکٹ کریں گے اس طرح یہ میرا ٹریک ہے یہاں پر جو کہ آلیڈی یہاں ٹائم لائن پر موجود ہے اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سائز میں یہ موومنٹ آپ کو نظر آئی ہوگی اور جہاں پر میرا یہ پلے ہیڈ ہے اس کے حساب سے یہ اس کو مووم کر رہا ہے اور یہ اس نے آڈیو سپیکٹرم یہاں پر ایک کلیئر کر دیا ہے ایک پڑا بیسک سا بن گئے ابھی اس کی فردر سیٹنگز کو بھی ایکسپلوڑ کرتے ہیں اور اگر میں اس کو کلے کروں اس پرک تو آپ اس کی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس مویزے کے اکارڈنگلی ہوگی اور فردر آپ اس کی وہ دیکھ سکتے ہیں نیچے فردر سیٹنگز ہیں مثال کے طور پر آپ اس کی میکسیمم ہائیٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس وقت اس کی ہائیٹ جو میکسیمم جا رہی ہے وہ آپ اس کو اگر بڑھائیں گے تو یہ اس کی میوزک کے حساب سے یہ جتنا یہ اوپر والا ایری ہے بیسکلی اتنا وہ بیس والا ایری ہے جس طرح میکسیمم ہائیٹ آپ نے اس وقت اٹھارہ سو پچاس دیوی ہے تو آپ اس کو اگر کم کرنا چاہیں کم کر سکتے ہیں تو اکارڈنگلی پاکی وہ اس کے ہاتھ میں لیچ ہوں گے فریکوینسی بینڈز مطبع آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ بیج میں جو گیپ ہے بیسکلی یہ فریکوینسی بینڈز ایڈ کر سکتا ہے جس طرح کہ بینڈز آپ کے پاس 20, 30, 40 نارمل ایکوالائزر میں ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر یہ اور ایڈ ہوئے جا رہے ہیں تھکنس آپ اس کی ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ اس وقت اور ٹھک ہو گیا ہے سوپنس کی بھی آپشن ہے اس میں اگر آپ اس کو سوفٹ کرنا چاہتے ہیں یا شارک کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور فردر ہم اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں سے کلک کریں گے اور جونسا بھی کلر آپ کو یہاں پر چاہیے ہو ایک انسائٹ کلر ہے اور ایک آوٹسائٹ کلر ہے آوٹسائٹ کلر جو ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کا ایزا بولر یہاں پر کام کرے گا اور اس کے بات آپ اگر یہاں پر چاہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈارک رکھ لیتے ہیں وائٹ کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ اس کو اور فردر آپ کے پاس یہاں پر ہیو انٹر پولیشن ہے یعنی کہ یہ اس کو تھوڑا سا شیٹ میں اس طرح دے دے گا ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ تو جب یہ ایون انیمیٹ بھی ہو رہا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہیو کی بھی انٹرپولیشن ہے نہیں تو اگر آپ اس کو بلکل زیرو پر رکھتے تو اس وقت یہ سٹیٹک کلر ہے اور اس کے اندر باقی کلر بھی مکس ہو گئے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کریٹیو بلی کلر بھی بنا سکتے ہیں اس کے فردہ نیچے کچھ سیٹنگز ہو رہے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں اس کا ڈسپلی اپشن ہے ڈیجیٹل ہے اینالوگ لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس طرح کی لائنز آپ کے پاس آ سکتے ہیں اینالوگ دوٹس ہیں آپ دوٹس بھی اور فردہ آپ کے پاس یہاں پر نیچے سائٹ اے اور بی جو اوپر والا ایریہ ہے وہ سائٹ اے کے لائے گا جو نیچے ہے وہ سائٹ بی کے لائے گا اور اگر ہم نے یہاں سائٹ اے سیلیکٹ کیا ہے تو اب یہ اوپر کی طرف موف کرے گی نیچے کی طرف نہیں کرے گی سائٹ اے اے ایڈ وی میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں آپ کے باس اپس اپسن موجود ہیں یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اس طرح کا ریزلٹ اچیف کرنا چاہتے ہیں سائٹ اے اس وقت ہماری پریفرنس ہے کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح سے ہم نے اس کی پوزیشن بھی چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے پوائنٹس کو بھی اس کے ساتھ ایجیسٹ کیا ہے اور فردر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اور سیٹنگ جس طرح تھی میرے پاس اینڈ فرکینسی تھی اگر میں اس کو کم کر لوں تو یہ آپ کو اور زیادہ اس فارم میں نظر آئے گا اچھی طرح سے ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے یہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو ہم مزید اگر دیکھیں ہم اس کو پروپر ایک پات کی طرف بھی ایک شیپ کی طرف بھی بلکل موو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اسی کی اوپر اگر میں یہاں پر اپنا پین ٹول لوں پہلے بیسک سا می بھی ہم اس کو یہاں پر اس شیپ میں تو آپ نے ایک ماسک ایڈ کر لیا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس اس پات میں آپشن ہے کہ اگر آپ یہاں پر ماسک ون سیلیک کریں گے تو بلکل اس پات کے حساب سے اس نے اس کو اس طرف ایڈجیسٹ کر لیا ہے اور پورا ہی آپ کا اور پردر اگر میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا یہ دکھاؤں جو کہ اس کی ویف فارم ہے اگر ہم اس کو ساتھ مونیٹر بھی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بلکل اس کے ساتھ ہی موف کر رہا ہے جس طرح کہ یہاں پر کم ہے کہیں پر پھر یہاں پر زیادہ ہوتی ہے آوڈیو تو اس کے حساب سے بلکل بڑے اچھے ریدم میں یہ اس وقت موف ہو رہا ہے اس کو ہم یہاں سے پلے کر کے دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل میوزک کے ساتھ بلکل ریدم میں یہ اس وقت آوڈیو سپیکٹرم آپ کا آپ کا آپریٹ کر رہا ہے اور اس کو آپ جس طرح ہم نے شیپ میں دیکھا تھا اگر ہم اس کو اور بھی چاہیں کہ بلکل اور شیپ میں بھی اور پاتھ میں دینا چاہے ہم دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پراپر کوئی ڈیزائن اس طرح کا ایلیمنٹ تھا جس کے ساتھ آپ نے اس کو بلکل سنگ کرنا ہے تو آپ کے پاس سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ تو ہیں ہی لیکن اس کے لئے آپ کو پاتھ ختم کرنا پڑے گا اور پھر آپ اس کے ان پوائنٹ کو بھی اس طرح اوف کر سکتے ہیں اور فردہ ہم اس پہ ماسک ون بے شک ریلیت کرتے ہیں اپنا اور ہم اب اس کو اس شیپ میں لے کر جاتے ہیں اپنے سرکل میں اگر ہم چاہتے ہیں اس پاوم میں یہ آئے تو آپ ایک یہاں پر ایک سرکل دراؤ کر لیں اس کو آپ چاہیں تو ایڈجسٹ کر لیں اوپر اس شیپ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سپیکٹرم ہو ابھی تو یہ بیسکلی ایسا ماسک اپلائے کر رہا ہے میں تب آگے چیزوں کو اس وقت وہ ریمووو کر رہا ہے یہاں سے آپ یہاں پر پاتھ میں جب اس کو ماسک ون سائن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ماسک کے ساتھ ہی بیسکلی یہ مووو ہو رہا ہے اس وقت سرکل شیپ میں آپ کے بعد آگیا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس سرکل کے اندر اس کو کر لیا کیونکہ سائیڈ اے سیلیکٹ ہے یہاں سے اگر ہم سائیڈ بی کر دیں گے تو یہ اس وقت آوٹر چلا جائے گا لیکن یہ یہاں پر تھوڑا سا کٹ پی رہا ہے کیونکہ یہاں پر اگر ہم اس ماسک کو انورٹ کر دیں گے تو اب آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بلکل یہ سنٹ ہے اس وقت اور فردر اگر آپ چاہیں تو بعد میں ان کی فرکنسی کو تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں کہیں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہائٹ آپ کو کم یا زیادہ کرنی ہے میکسیم ہائٹ کو تو آپشنز آپ کے پاس بہتہاش ہے آپ نے کس طریقے سے اس کو کریٹیب لی یوز کرنا ہے آپ نے کسی پاک کے تھوڑ کرنا ہے یا آپ نے سٹیٹک دینا ہے کسی بیکراؤن کے اوپر کرنا ہے تو آپ اس کو ڈیفرنٹ پاتھ دیکھیں بھی اور سٹیٹک بھی اس کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کلرز کے ساتھ اور باقی آپشن کے ساتھ بھی آپ پلے آراؤن کر سکتے ہیں یہ بلکل اس کے ساتھ سنک اور ریدم میں اس طرح چلے گا فریکنسی وغیرہ کی آپشنز بھی آپ کے پاس یہاں موجود ہیں اس کو ضرور ٹرائے کریں ڈیفرنٹ ویرییشن کے میوزک پر ٹرائے کریں تاکہ آپ کو اس کی جو موومنٹ ہے اس کا جو ریدم ہے وہ آپ کو بلکل سامنے فیزیکلی شو ہو اس کی پریکٹس کیجئے گا باقی لیکچرز میں پھر ہم اور چیزوں کے اوپر بات کریں گے موسیقی